بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائد کلاس کیسے ہیں سٹوڈنٹس میں ہم ایت کرتے ہیں سب تلکھوں دے چلے بڑی بڑی بک کھلیں چلے ہم پڑھ رہے ہیں بہادر شاہ زفر کی غسل آج اس کا ہم تیسرا شیئر کریں گے بل بل کو باغبان سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں لکھی تھی فصلے بہار میں قسمت میں قید لکھی تھی فصلے بہار میں بل بل کو باغبان سے باغبان کون ہے مالی فصلے بہار بہار کے موسم میں قید پابندی اسیری لکھی تھی بل بل کو نہ باغبان سے شکایت ہے نہ شکاری سے کوئی گلا ہے اس کی قسمت میں پہلے سے ہی قید لکھ دی گئی تھی اردو شاعری میں بل بل اور بہار کا آپس میں گہرا تعلق ہے گہرا رشتہ ہے امید بہار کے ساتھ بل بل دیوانگی اور وارفتگی میں مبتلا ہو جاتا ہے پھولوں کی ارتگیر دیوانہ بہار گھومتا ہے اسداللہ غالب نے کہا تھا آمد بہار کی ہے جو بل بل ہے نگمہ سنچ ارتیس ایک خبر ہے زبانی تہیور کی بہار کی آمد کے انتظار بہار کی آمد کے انتظار میں وہ چمن میں اپنا گھونسلا بناتا ہے تاکہ پھولوں کی بہار کا نظارہ کر سکے مگر زمانے کو محبت کا یہ تعلق برداشت نہیں بدقسمتی سے بل بل کسی شکاری کے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے بقول شائر بتا ہمدم یہ کیسی ہیں بہاریں کہ جن میں پھول زخموں کے کھلے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی زیرو کفس میں قید ہو کر نہیں رہنا چاہتا کوئی بھی زندہ انسان یا انسان چریند پریند کوئی بھی قید میں پنجرے میں قید ہو کر نہیں رہنا چاہتا ہے کیونکہ اب ساری زندگی اس قید خانہ میں گزارنی اس کے لئے اس سے بہتر ہے تقدیر کے اس لکھے پر صبر کر لیا جائے تاکہ غم و علم کی شدت زیادہ تکلیف دینا ہو شیر میں غم اور مایوسی کا انصر پایا جاتا ہے اس کی وجہ بہادر شاہ زفر کو دپیش وہ سیاسی مسائل ہیں حالات ہیں جن جب انگریزوں نے انہیں بادشاہت سے محروم کر کے رنگون میں قید کر دیا تھا باقی زندگی بہی بڑی تکلیف و دکھ میں گزاری وہیں پہ انہوں نے یہ اپنی غزل لکھی تھی تشریح طلب شیر میں غزل میں بھی انہوں نے دورانے قید میں ہی لکھی تھی یہ والی غزل چنانچہ زیر تشریح شیر ان کا ذاتی تجربہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں نہ تو نہ تو باغبان سے گلہ ہے کہ وفاداری کیوں نہ کی نہ ہی شکاری یعنی انگریز سرکار سے شکوا ہے کہ اس نے قید کر لیا بلکہ یہ تو میرے مقدر میں لکھا تھا کہ اس موسم میں مجھے قید ہونا ہے اس لئے قدرت کے فیصلے پر راضی ہوں بقول ایک شاید کہاں تک بھاگ پائیں گے کموں سے مقدر میں ہمارے جو لکھے تھے تو جی بیٹے ہماری آج کی اس غزل کا جو شیر تھا اس کی تشریح مکمل ہوئی میں امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کو سمجھ کے یاد کریں گے اور اپنی کوپی پہ اتاریں گے اللہ حافظ